تو حالا دوستو سواگت ہے آپ سبی کا آج کے ہمارے ایک اور نئے وڈیو میں تو دوستو آج میں کھیلنے والا ہوں مسٹر میٹ ٹو اور میں اس میں اسکیپ کرنے والا ہوں ٹنل اسکیپ ٹو بینہ کسی دیری کے وڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں دکھا جا رہا ہے کہ آج مسٹر میٹ کا لاشٹ ری ہے اور اسے آج مار دیا جائے گا تو اس کے فیملی والے اس سے ملنے کے لیے اس کے پاس آئیں گے اور اس کے دیکھیں گے کیا ہے اس کا حال چال ابھی کے لیے تو فیلال میں اس کے فیملی والے یہاں پہ آ چکے ہیں اور فیملی والے جا رہے ہیں اب اس سے ملنے کے لیے تو یہ اندر کے سائیڈ آ گئے ہیں ابھی اور ان کے سامنے ایک بندہ کھڑا ہے جس کا نام انتنی ہے جس کو پارٹ ون میں اسی بندے نے اس لڑکی کو بچایا تھا اس کی بیٹی کو تو ابھی کے لیے یہاں پہ یہ ڈاکٹر وائٹ ہے تو یہاں پہ ایک روبوٹ آیا ہے اور ایک روبوٹ کا ایک نہیں آدمی ہی ہے تو ایک حادث کا روبوٹ کا ہے اور ایک انسانوں کا تو اس نے یہاں پہ تین ڈرنک اٹھائی ہے اور تینوں ڈرنک کو ان سب کو دینے کے لیے بول رہا ہے تو فیلال میں وہ تینوں آ گئے ہیں یہاں پر تین نہیں ابھی دو ہی آئے ہیں اور وہ پیچھے سے وہ چھوٹی لڑکی بھی وہ یہاں پہ آ گئی ہے اور اس نے بھی ڈرنک لے لیا ہے اور ڈرنک لینے کے بعد سے یہ روبوٹ والا ہاتھ والا جو بندہ آئی ہے کچھ جاد آئی اچھل کود کر رہا ہے ساید یہ کچھ گوڑ کرنے والا ہے یہاں پر تو ابھی کے لیے تو کچھ کیا نہیں ہے اور یہ بول رہا ہے کہ آپ لوگ اس کمرے میں چلے آئیے کیونکہ آپ لوگ کو اس کمرے میں سانت رہنا ہے اور یہیں پہ مسٹر میٹ کو مارا جائے گا اور یہیں سے وہ دیکھ پائیں گے کیا ہی رواج ہے بھائی ان کے یہاں کا ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ بھائی جندے آدمی کو مارو اور سامنے وہ بھی کرنٹ سے مارنا ہے تو کافی دکھ دیکھ دن ہے ان لوگ کے لیے اس کے پریبار کے لیے تو سمی لوگ اس کو آخری بار دیکھنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں اور وہ روبوٹ والا ہاتھ والا بندہ اب وہ الیکٹرک سوٹ دینے والا ہے تو جس سے مسٹر میٹ کی سائد موت ہو جائے گی لیکن یہاں پہ کچھ الگی نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے مسٹر میٹ کو کچھ تو نہیں ہوا اور اس نے ساری جتنے بھی جنجیرے تھی ان سب جنجیروں کو توڑ دیا ہے اور وہ یہاں پہ ایویل کی طرح ہسنے لگا ہے سائد اب یہاں سے کہانی میں کچھ گائی بڑھ ہونے والا ہے تو پہلے ہی شروعاتی میں میں نے بتایا تھا کہ مجھے یہاں پہ ٹرنل اسکیپ کرنا ہے تو دوستو یہاں سے مسٹر میٹ تو بھاگ چکا ہے لیکن یہ سوروں کی آواز کدھر سے آ رہی ہے تو میرے سامنے جتنے بھی پرسن تھے جتنے بھی لوگ تھے اس کمرے کے اندر آئے تھے وہ سب سور بن چکے ہیں پیگ بن چکے ہیں تو میں دروازہ کھول کے آتا ہوں اور یہ سامنے جو ڈرنک تھی انہی ڈرنک کے سائد سے وہ پینے کے بعد ان سب کی حالت ایسے ہو گئی ہے تو وہ ایویل والا بندہ تھا کون بھائی جیسے کیونکہ مسٹر میٹ تو وہاں پہ پہلے سا ہی بند تھا تو یہاں سے مجھے باہر نکل لیے کے لیے اس مین گیٹ کو کھولنا پڑے گا لیکن مین گیٹ کو کھولنے کے لیے میرے پاس ایک کارڈ ریڈر ہونا چاہیے جو کی گارڈ کے پاس ہے تو مجھے یہاں سے تیسرے فلور کے اوپر جا رہا ہے اور وہاں پہ مجھے ایک بندہ دکھے گا دکھنے کو ملا لیکن یہ بھی بن چکا ہے سور تو مطلب پیگ بن چکا ہے تو میں اس کو سٹن سے کرنٹ ماروں گا اور جیسے یہ بہوس ہو جائے گا میں اس کے گلے سے وہ کارڈ نکال لوں گا اور یہاں سے میں انڈور کو میں اوپین لی کر دوں گا لیکن یہ تھوڑا مسکل ہونے والا ہے کیونکہ بھائی یہ سور بن چکا ہے اور یہاں پہ بھائی پورا کھانے والا سسٹم ہے تو یہ زیادہ ہی مجھے کچھ زیادہ ہی بیچین کرے گا لیکن مجھے بھی پتا ہے کہ مجھے کیسے اس کو پریشان کرنا ہے تو فائنلی میں نے اس کو جھٹکا تو دے دیا ہے اب مجھے یہاں سے اس کے گلے سے وہ کارڈ لے کر جانا ہے تو گارڈ کا کارڈ میں نے یہاں سے تو اٹھا لیا ہے اور اس کو فٹا فٹ سے میں چلتا ہوں نیچے کے سائٹ اور اس کارڈ کا یوز کرتا ہوں پہلے بھائی صاحب کیونکہ مجھے اس گھر کا مین دروازہ کھولنا ہے اور مجھے یہاں سے سب سے پہلے گیٹ کا دروازہ ہی کھولنا ہے پہلے اور اس کے بعد سے مجھے پریزن میں چلنا ہے مطلب جیل میں چلنا ہے جو کہ یہاں سے ایک بندہ بھاگا تھا جس کا نام جان ہے اور وہ سائد میرا دوستی ہوگا پہلے سے تو پہلے میں ڈر کے دروازہ کھولنا ہوں بھائی کیونکہ یہاں پر وہ کیا بولتے ہیں میسٹر میٹ اگر ہوگا تو مجھے یہاں پر بولز آ کے مار سکتا ہے تو فائنلی دوستو میرے روم کے سامنے یہاں پر وہ پریزن ہے مطلب جیل کا قیدی ہے اور یہاں پر دو سوہر ہیں وہ مجھے مارنے ٹکر مارنے کے لیے میرے پیچھے پیچھے آ رہے تھے تو ان سارے پریزن میں کسی نہ کسی پریزن کے فوٹو کے پیچھے اس کا پتہ لکھا ہوگا کہ وہ یہاں سے کیسے بھاگا تھا تو مجھے اس قیدی کو ڈھونڈنا پڑے گا وہ سائر اس فوٹو کے پیچھے بھی دیکھ سکتا ہے میرے کو لیکن وہ یہاں پہ تو ابھی نہیں ملا بھائی ہے مجھے پٹک دیا اور سامنے سے وہ آ بھی گیا بھائی اور یہ دوسرے والے نے بھی مجھے پٹک دیا بھائی تو یہاں سوہر پہلے جلدی سے اٹھتا ہوں اور یہاں سے بھی نکلتا ہوں کیونکہ مسٹر میٹ کے پاس ایک سوٹ گن بھی ہوتی ہے جس سوٹ گن سے مجھے وہ بینہ سوچے سمجھے وہ مجھے مار سکتا ہے تو یہاں سے میں پہلے یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں کیونکہ بھائی میں یہاں پہ رہوں گا تو مجھے مرنے میں تھوڑی سی بھی ٹائم نہیں لگے گا لیکن مسٹر میٹ تو ابھی دھیرے دھیرے آ رہا ہے تو مجھے اس کے لئے کچھ درنے کی بات تو بلکل بھی نہیں ابھی کے لئے تھوڑی دیر یہاں پہ ویٹ کرنے کے بعد سے ابھی پتہ چلے گا کہ وہ کدھر سے جائے گا لیکن میری قسمت ہی یہاں پہ خراب ہے اور اس نے مجھے دیکھ لیا پہلے سے ہی کیا میں ادھر جا سکتا ہوں لیکن میں ادھر نہیں جا سکتا بھائی تو مجھے کیسے بھی کر کے اس جیل کے اندر جانا ہے اور مجھے پتہ لگانا ہے کہ میں یہاں سے کیسے نکل سکتا ہوں تو فلال کے لئے میں پھر سے آ چکا ہوں لیکن یہ دو دو پھگ ہے یہ مجھے بہت زیادہ ہی پرشانکے جا رہے ہیں اگر یہ دونوں میں سے کوئی ایک بار بھی مجھے ٹکر مارتا ہے تو مجھے یہاں پہ تھوڑی دیل کے لئے فریز کیا جائے گا لیکن میں کوسس کروں گا کہ ان سے میں ٹکر نہ کھاؤں اور یہاں سے بچ کے نکل جاؤں لیکن یہاں پہ تو ایک فوٹو لگی ہے لیکن اس فوٹو کا بھی کوئی یوز نہیں ہے میرے لئے تو یہ دوسری سیکنڈ والی فوٹو میں ساید مجھے کچھ مل جائے تو سیکنڈ والی فوٹو میں بھی نہیں ملا یہ لاسٹ کمرہ ہے جس کے اندر مجھے کچھ ملے گا ہی ملے گا تو ہاں وہ یہی پوشٹر ہے جس پوشٹر کی میں باہ کر رہا تھا تو یہاں پہ لکھا ہے کہ مجھے اس جیل سے نکلنے کے لئے ایک سیڈ ہوگا سیڈ کی مجھے چاہیے مطلب سیڈ ایک روم کا نام ہے اور وہاں پہ سیڈ کی چاہیے تو مجھے اس سیڈ کی کو ڈھونڈنا پڑے گا اور اس سیڈ کی سے مجھے وہاں پہ کھولوں گا تو مجھے وہاں پہ کچھ سارے آپشن دی جائیں گی ان سب کو کمپلیٹ کرنے کے بعد میں وہاں سے آسانی سے بھاگ سکتا ہوں تو ابھی کے لئے میں اوپر سے نیچے جا رہا ہوں اور اسی بس بس میسٹر میٹ سے درشن نہ ہو جائے بھائی کیونکہ وہ بھائی دیکھتے ہی مارے گا ایک سوٹ بندہ ختم تو فیلال کے لئے میں نے دروازے کو تو اپن کر دیا یہاں سے اور میں تھوڑی دیر یہاں پہ ویٹ کر لیتا ہوں کیونکہ وہ کدھر سے آئے گا پیچھے دیکھتے دیکھتے میں کس خندر میں گھس گیا بھائی پیچھے سے پتا ہی نہیں چلا تو بھائی ابھی میں ساہد راستہ بھول رہا ہوں ابھی کے لئے یہاں پر اور یہ بھی وہ دروازہ نہیں ہے جس دروازے کی میں تراز میں ہوں کیونکہ یہ دروازہ تو ڈبلو سی کا ہے اور مجھے چاہیے سیڈ چاہیے مجھے سیڈ تو سامنے والا ساہد دروازہ یہ وہی سیڈ کا ہوگا تو میں اس کے پاس چلتا ہوں ساہد یہ اسی کا دروازہ ہو تو یہاں پہ مجھے فائنلی سیڈ دروازہ مل چکا ہے تو اس کو کھولنے کے لئے مجھے ایک کیک جرورت ہوگی تو اس کیک کو ڈونڈنے کے لئے میں یہاں سے اندر جا سکتا ہوں نہیں میں یہاں سے اندر نہیں جا سکتا تو مجھے دوسری کی طرف سائٹ سے جانا ہوگا تو کیا میں ادھر سے جاؤں چلا جاؤں نہیں یار میں گھوم پھر کے وہیں پہ چلا رہا ہوں جہاں سے میں نے سٹارٹ کیا تھا ابھی کے لئے تو ساہد یہ دروازہ ہو جائے میرا کام ہو جائے تو ایک بار کے لئے میں اس کو چیک کر لوں پہلے اگر کھل جائے گا تو میرے لئے یہاں پہ میرا کام آشان ہو جائے گا اور میں یہاں سے کمپلیٹ کر سکتا ہوں تو یہاں پہ جتنے بھی سارے باکس ہے ان سارے باکس کو مجھے چیک کرنا ہے کہ مجھے کسی میں بھی چاوی مل سکتا ہے تو مجھے ایک کی کر کے بارکک سے ان سب کو چیک کرنا ہے اور مجھے یہاں سے اس کی کو ڈھونڈ کے لے جانا ہے جو کہ میرے لئے کافی ضروری ہے تو یہاں پہ تو میں نے ایک باکس کو چیک کر لیا ہے لیکن اس باکس میں بھی کچھ مجھے خاص کیا کچھ بھی نہیں ملا اور یہاں پہ بار ہی آتی ہے دوسرے باکس کی تو دوسرا باکس میں بھی کچھ مل جائے تو فائدہی ہوگا لیکن یہاں پہ میرے لئے میری قسمت اتنی بھی اچھی نہیں ہے آج کے دن کہ مجھے یہاں پہ جلدی کچھ ملے تو تیسرے باکس میں سائد مل جائے وہ چابی تو یہاں پہ تیسرے باکس میں بھی وہ چابی نہیں ملی تو بس اب بچیے بس لاشٹ والی باکس تو اس پہ مجھے وہ چابی مل سکتی ہے میں یہاں پہ وہ کچھا بھی مل جائے ہiency ہلاکی میں یہاں سے بھاگ جاؤں گا کہ یہاں پہ مجھے تedaی کے مل چکے ہیں تو مدد سے میں یہاں سے 들이 دارت کے بارے تو مشی کے گھر یہاں سے بھاگ جاؤں گا اور dynasty میٹ کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ میں یہاں سے کب چلا ہے تو کی تو ت screams کی تو مجھے میل چکی ہے یہاں پر تو ابھی کضیر سے مسٹر میڈ میں ناجئے بس تو یہاں سے منجس cauliflower آجہ کو اپن کر دیا ہے اور دروازے کو اپن کرتے ہی سارا بہت سارا سمان ادھر ادھر بکھرا ہوا ہے تو ان سارے سمان کو مجھے ایک جگہ سے ہی کٹھا کرنا ہے تو فیدال کے لیے میں ان سب کو یہاں سے ہٹا دیتا ہوں اور مجھے یہاں سے بھاگنا ہے تو ان سارے سمان کو مجھے سائٹ کرنا ہی پڑے گا لیکن یہاں سے بھاگنے سے پہلے میں ایک بار مسٹر میٹ کا درشن کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ مجھے بھاگتے سمیت دیکھے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ دیکھے گا تو میرے لئے صحیح رہے گا وہ کدھر اسے آئے گا بھائی ابھی کے لئے میں تو شانڈ بھی کروں گا تو وہ نہیں آیا کیونکہ گرینی تو ہے نہیں کہ میں یہاں پہ شانڈ کروں گا اور وہ یہاں پہ آ جائے گا تو سائد میرے خیال سے وہ ادھر آنے والا نہیں ہے اور میں یہاں پہ رکھ کے اپنا ٹائم ویسٹ کر رہا ہوں تو مجھے یہاں سے چلنا چاہیے کیونکہ اب وہ آئے گا نہیں تو میں یہاں سے ٹینل کے اوپر آ کھڑا ہوں اور دروازے کو اپن کرتا ہوں تو یہاں پہ ٹینل کے نیچے سیڑھی لگی ہوئی ہے اور اسی سیڑھی کے نیچے کے سائٹ سے بھی نیچے آ گیا اور ٹینل میں بھائی صاحب چاروں طرف لائٹ ہی لائٹ لگی ہوئی ہے تو یہاں پہ میں نے ٹینل کے دورہ ٹینل سے اسکیپ کر لیا ہے ابھی کے لئے ابھی تھوڑا سمیں بچا ہے تو یہاں پہ فائنلی دوستو میں نے یہاں پہ escape کر لیا ہے تو اگر آپ لوگ کو ویڈیو اچھی یہاں تک لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور ایک لائک کریں اور چینل پہ نہیں ہوں گے تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں تو فائنلی یہاں سے میں نے escape کر لیا ہے اور میرے پیچھے مسٹر میٹ بھی میرے پیچھے پیچھے آ گیا ہے لیکن اس کو کیا پتا کی میں یہاں سے اس کے آنے سے پہلے ہی بھاگیا ہوں اور ہسنے کا کوئی فائدہ نہیں میں یہاں سے جا چکا ہوں تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے گا کیونکہ یہ میں دوبارہ بول رہا ہوں ابھی